ایڈیچے کوٹ ویجر آگاوگڑ میں کھولے چانے کے ویروت میں شکروار کزلہ ستر نیالے کے سب ہی عدی وقت تس سڑکوں پر اتر گئے پپروت کی سمیپ راشتر راج مارگ میں دو پہر ایک سلے کا تین وجہ تک چکا جام کر پردرشن کیا گیا اس دوران جبلپور ستنا نیشنل ہائیوے پر پوری طرح سے آواجہ ہی بند رہی جس سے دونوں اور وہانوں کی کتار لگ گئی اس دوران صرف ایمبولینس یا ایسے پرائیوٹ واہن جن میں مریض تھے انہی کو یہاں سے نکلنے دیا گیا سب سے زیادہ فجیحت جبلپور کی طرف آنے والے اور شہر سے اس مارگ سے جانے والے لوگوں کو ہی کانون بیوستہ کو لے کر شہر کی چاروں تھانوں کی پولیس موجود رہی تحسل دار بھی دھرنا پردرشن کے دوران یہاں پر رہے اے ڈی ایم رامانوس ٹوپو نے پہنچ کر گیا پن لیا جس کے بعد سڑکس ادھی وقتہ ہٹے اس سمبند میں ادھی وقتہ سنگ کے زلہ دکش امیت شکلا نے کہا کہ یہ لڑائی ادھی وقتہوں کے ساتھ انہوں سبھی زلے واسیوں کی ہیں جن کے ساتھ وکاز کے نام پر چھلاوا کیا جا رہا ہے زلہ مکھیالے میں انہے کوٹ کھولے جانے کی آفشکتہ ہے اس پر دھیان نہ دیتے ہوئے نیالے کو ہی توڑنے کا کام کیا گیا ہے آج ہمارے ہاں ساتھ آٹھ سو کٹنی جلا دی وقتہ سنگ میں ساتھ آٹھ سو عدی وقتہ پریکٹیس رت ہے ان کے روزی روٹی پہ یہ بات آ رہی ہے آج آپ بکھنڈن کر رہے ہیں اور دوسری کوٹ ہے جیسے ریلوے کوٹ ہے یہاں کٹنی جو ہے مدھ پردیش کا سب سے بڑا ریلوے کا جنگشن ہے یہاں پہ ریلوے میں آئے دن گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں اس کے لیے لوگوں کو جوالپور جانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو سویم پیروی کے لیے جوالپور جانا پڑتا ہے ریلوے کوٹ آپ اسطح پیت نہیں کر رہے ہیں آج یہاں پہ کٹنی بہت بڑا عدیوگیگ نگر ہے اندور کے بعد دوسری اسطان پاتا ہے یہاں دالمیلے ہیں یہاں پہ بہت سالے سرمک سنگٹھان ہیں جن کی مانگیں ہوتی ہیں جن کے اوپر جو گیش لگانا چاہتے ہیں سرم نال ہے اسطح پیت نہیں ہے عدیوگیگ نال ہے اسطح پیت نہیں ہے کمیشنری کوٹ اگر کوئل کلیکٹر کے خلاب کٹنی جو ہے ایک اوب سنبھاگ ہے کٹنی جوالپور اوب سنبھاگ کا اوب سنبھاگ ہے لیکن آج تک یہاں پر کمیشنر کی لنگ کوٹ کم سے کم دس دن کے لیے کمیشنر کی لنگ کوٹ ہو جس سے ہمیں گھوٹ سویم پیروی کے لیے جوالپور جانا پڑتا ہے اور یہاں کی چنتہ کو جوالپور جانا پڑتا ہے ہماری بکھنڈن کے ساتھ ساتھ ریلوے کوٹ اسطح پیت ہو سرم نال ہے اسطح پیت ہو عدیوگیگ نال ہے اسطح پیت ہو اور کمیشنر کی لنگ کی کوٹ اسطح پیت ہو ہم نے جاب نہیں کیا ہے ہم اپنی مانگوں کو لے کر روز سڑک پر اترے ہیں ہم نے ماننی چیپ جسٹیس مہوتے سے تین بار سمیہ مانگا ہے مجبر دیس راجہ دیوکتہ پریسط کے سدسیوں کے دارہ بار بار مانگ کی جائے جو لنگ کے کوٹ اسطح پیت کی گئی ہے اس سمبند میں آپ جانس تو کرائیں کہ اسطح پیتیاں کیا ہیں لیکن آج تک ہماری بات نہیں سنی جاری نہ پرساسن سے دور نہ مانگی جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہوں گی تب تک ہم کارے سے ویرت رہیں گے ہمارے سارے عدیوکتہ سارے